کئی بار کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگوں کے عادت کیا ہوتی ہے؟ ایک کام کیے، تھوڑا سا برک کیے، پھر تھوڑا سا تکلیف آنے لگی نا تو وہاں چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی تکلیف آنے لگتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرا لے لیتے ہیں پھر وہاں تو ہی تکلیف آنے لگی تو چھوڑ دیتے ہیں آپ بچوں کو دیکھو کئی بار کوئی گیم لیے، کوئی چیز جو بنا رہے ہیں بناتے بناتے کہیں گاڑی اٹھ کی تو چھوڑ دیے آپ دوسری گیم لے لیے، پھر تیسری گیم لے لیے، پھر چوتھی گیم لے لیے اب یہ کئی سالے لوگوں کی کہانی ایسی ہوتی ہے یہ ایک چیز کرنا شروع کیے، پھر تکلیف آئے تو وہاں وہ چھوڑ دیے پھر دوسری تک چیز لے لیے، پھر وہاں پہ بھی تھوڑی تکلیف آگئی تو وہ بھی چھوڑ دیے تیسری چیز لے لیے پھر چوتھی چیز لے لیے ان کا کیا ہوتا ہے یہ کہیں پہ پہنچ نہیں پاتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سی بخاری میں ہے احب العمالی للہ مادوی ما علیہ وانقلہ اللہ کو سب سے پسند دیدہ وہ عمال اللہ کی نظر میں ہے جو جن میں دوام ہے ہمیشگی ہے چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو مطلب ہم جو عمال کرتے ہیں نا یہ عمال کے اندر اللہ کو کون سے عمال پسند ہے جو ہمیشگی ہے آپ درس میں آتے ہو برابر آتے ہو جمعہ کو آپ کوئی دن موڈ خراب ہے تکلیف ہے تو بھی آو تاکہ آپ کا رول اور عادت نہ ٹوٹ ٹوٹے تو ہم کیا دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے پسند کون سے عمل ہے جس میں ہمیشگی ہے چاہے تھوڑے سے کیوں نہ ہو تو ہمارا پوائنٹ نمبر چھے یہ ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ اگر فیصلہ صحیح ہے آپ کا گول صحیح ہے اب جنگ کے رہو آپ دیکھیں مثال کون سے نبی کی مثال ہے جو اپنے مقصد سے جا رہے تھے چھوڑ کر یونس علیہ السلام کہاں پہنچ گئے بچلی کے پیٹ میں وہاں پر انہیں احساس ہوا لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنتم من الظلمین واپس باہر نکالا اللہ تعالیٰ نے جب موقع دیا پھر سے اور واپس گئے اور دعوت دیے تو کیا ہوا انہوں نے سب سے خبول کیا دیکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آدمی کہیں پر پہنچنے والا ہے وہاں اسے کامیابی ملنے والی ہے درمیان میں تھوڑی ارچل ہے ارچل یہ ناکامی نہیں ہے ارچل ہے یہ جو ناکامی آدمی ناکامی سمجھ رہا ہے یہ مشکل ہے بس وہ مشکل کو پار کر کے آگے بڑھنا ہے اور یہاں پہنچے گا تو کامیاب ہونے والا ہے لیکن بہت سے لوگیں درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں بہت سے لوگیں درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ چیز کو سمجھ کر کے وہ اس میں جم کے رہنا جم کے رہنا آپ کو ایسی بہت مثالیں ملے گی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سارے لوگوں کو مکہ کے زمانے سے دعوت دی اکیس سال کے وقت کے بعد جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے وقت پر اکیس سال آپ کو کئی مثالیں ایسے ملے گی جم کے کرنے کے تعلق سے نو علیہ السلام سارے نو سو سال تک وہ دعوت دے رہے ہیں کتنا جم کے کیا انہوں نے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موٹ چینج ہو جانا اور یہ موٹ چینج ہو جانا یہ کوئی چیز کو چینج کرنے کا وہ نہیں ہے ریزن تھوڑی بات مشکل آگئی تقریف آگئی کوئی ارچان آگئی ابھی چھوڑ دو تو ایسے فیصلے نہیں ہوتے ہیں جو زندگی میں فیصلے ہوتے ہیں تو جم کے کرنے کی بات ہوتی ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَقَّلَ لَلَّهُ اگر تم فیصلہ کرلو پھر اللہ پر بھروسہ کرو ہاں مطلب تم نے فیصلہ کیے نا جب تم نے سوچ سمجھ کے سب چیز کو دیکھ کر اچھے حدف اور گول کے ساتھ اچھے تکتیب کے ساتھ جب کوئی کام کیے اب تم تھوڑی سی ارچند پر چھوڑ دو تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن القوی خیر وحب اللہ میں مومن دعیف کہ جو مضبوط مومن ہوتا ہے کمزور مومن سے اس کے اندر زیادہ خیر ہے اور اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے ہاں وہ فی کل ان خیر لیکن دونوں میں خیر ہے مطلب مومنوں میں دو ٹیپ کے مومن ہوتے ہیں ایک وہ مومن ہوتے ہیں جو مضبوط مومن ہوتے ہیں ایک وہ مومن ہوتے ہیں جو کمزور مومن ہوتے ہیں مضبوط کس ہے تو باہر سے ہر ہے تو باہر سے ایمان مضبوط جسمی طور پر مضبوط ذہنی طور پر مضبوط ارادوں میں مضبوط تو مضبوط مومن کو اللہ زیادہ پسند کرتا ہے کمزور مومن سے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہرِ سالما یا انفہوکا دیکھو کس چیز میں بھلا ہے تمہیں اللہ فائدہ ہے وستائن باللہ اللہ کی مدد مانگو وَلَا تَعَجَزْ مَایُوسْ مَتْ ہو جاؤ فَإِنَ صَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْا أَنِّ فَعَلْتُ قَانَا قَدَا وَقَدَا پھر کچھ ہو جائے تو یہ مت کہنا میں یہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا یہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا مطلب یہ کیے تو یہ کیے یہ نکھا ہوا ہے تکلیف آنا جو تکلیف آنی ہے اس سے کچھ بچ نہیں سکتے تو ہم یہ بات کو دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے جہاں آدمی فیل ہو جاتا ہے کہاں ناکام ہوتا ہے جو پوائنٹ نمبر چھے ہے جم کے کرنا جب جم کے کرتے ہیں تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ چیز حاصل ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کئی بار کوئی چیز آئی ہوئی ہوتی کوئی رزق آپ کا آیا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ یہ پوائنٹ پہ ہیں ادھر پہنچوں گے تو ملے گا مریم علیہ السلام وہاں پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے رزق وہاں اوپر پیڑ پہ رکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے ان تک بھیجا کہ وہ پیڑ کو ہلاو تو یہ جو خجور ہے تمہارے پاس گرے گئے وہ رزق اوپر کے اوپر سڑ جاتا وہ ہلانا پڑتا ہے وہ ہلائیں گے نہیں تو رزق آیا ہوا تھا آپ کا آپ کا رزق تھا لیکن یہ پوائنٹ پہ رکھا ہے اللہ نے ہلانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسماعیل کا رزق جو زمزم ہے جو آج تک ہمیں مل رہا ہے جو اسماعیل علیہ السلام جہاں پر جو ریگستان میں تھے مرنے کے حال میں تھے وہ لوگ ان کا رزق تھا زمزم لیکن کب ملے گا جب حاجرہ نے ساتھ چکر پورے کیے تب جا کے وہ رزق ملا وہ ساتھ چکر کیوں کیے ریگستان میں تھی وہ ریگستان میں تھی جہاں وہ اور ان کا بچہ وہاں پر ہے اللہ کے حکم سے آئے ہیں اللہ کرے گا کچھ بیٹھے رہتے لیکن نہیں اس میں حرکت میں برکت اس میں حرکت میں خیر ہے تو انہیں کیا کیا انہوں نے جا کر صفحہ بہاڑ کے اوپر چھنی جا کے وہاں دیکھی انہوں نے دیکھا انہوں نے کہ کیا دکھ رہا ہے کوئی کاروان آ رہا ہے کوئی راستہ آ رہا ہے اللہ نے بھیجا ہے ضرور اللہ کچھ دے گا پھر وہاں سے نیچے اتار کر جو وادی پہ پار کیا انہوں نے دوڑتے پہ پار کیا جو آج بھی ہم دوڑتے ہیں وہ جو دو ہری لائٹس کے بیچ میں کیوں دوڑتے ہیں ٹائم مت ویس کرو کہیں بیچ میں ٹائم مت ویس کرو جہاں پر چیز نہیں ہے مقصد پہاڑ کے اوپر ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں وہاں پہ جاؤ تو دعا کرو درمیان میں ہو تو ٹائم مت ویس کرو جلدی گزرو وہاں سے تو مطلب کیا ہے زندگی کے اندر یہ بہت بڑی چیزیں یہ جو عمرہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں نا یہ ایک ایسی ٹریننگ سیشن ہوتا ہے جس کے اندر آدمی اگر سوچ سوچ کے کرے گے کیا مقصد ہے تو پورا زندگی کی ٹریننگ لے کر باہے گا باہر نکل کے تو وہاں کیا ہے اب وہاں ہم جا رہے ہیں وہ بھی جائے بے ہی تھی ہم ان کے قدم پر ہیں صفحہ کے اوپر جا کر دیکھنے کے بعد اب نیچے ہوتانے کے بعد جب پار کر رہے ہیں وادی کو تو دوڑتے پر پار کر رہے ہیں کیونکہ بچہ وہاں پر ہے ہے نا ہم بھی وہاں ہوتے تو یہ ہی کرتے ہیں لیکن آج بھی وہ یاد دکھو کہ زندگی میں کبھی آتا ہے معاملہ تو ایسے بھی سٹیج آتے ہیں جہاں پر آدمی سلو سلو چلے تو ٹائم بیوز کر رہا ہے وہاں پر دوڑ کے پار کرنا ہوتا ہے پار کرنے کے بعد جب مروا کے اوپر چڑھیں وہاں پر وہاں پر سے پھر سے دیکھ رہی ہیں وہاں پر دعا کرنے کی فضیلت ملتی ہے جو دعائیں ہمیں ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر دعا کی تو انہوں نے دیکھا دیکھنے کے بعد وہاں پر صفحہ پھر مروا پھر صفحہ پھر مروا مطلب آپ دیکھو کیسا نہیں کہ رسم ادا کر دی میں ایک بار سے گئی نا لیکن نہیں کبھی کچھ یہاں پہ ابھی آ گیا ہوگا تو ابھی پچھلی بار جب انہوں نے دیکھا تھا تب ہی تو کچھ نہیں دیکھا تھا ان کو لیکن ابھی پھر سے جا رہی ہیں سیکنڈ ٹائم صفحہ پہ کیوں کہ ابھی کچھ آ گیا ہوگا کوئی کاروان ابھی آیا ہوگا تو ان کا فرض تھا کوشش کرنا شریعت نہیں یہ سکھایا اپنا فرض ادا کرو اللہ رزل دے گا تمہارا فرض جو ہے شریعت میں وہ کرو اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھ سکتی تھی مریم علیہ السلام اللہ نے ان کو بچہ دیا اللہ رزل دے گا وہ بچہ کوئی نارمل بچہ تو نہیں تھا جو آنے والا ہے وہ بہت بڑا اللہ کے اول و لزمی منہ رسول رسولوں میں بڑے رسولوں میں سے ایک رسول پیدا ہونے والا ہے لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ پیڑ کو ہلا ہو تو کئی بارے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رزق آیا ہوا ہے لیکن آدمی چھوڑ دیتا ہے give up کر دیتا ہے اور اس کا رسک وہاں اس کو نہیں مل پاتا تو یہ بہت اہم باتیں میرے بھائی کہ give up نہیں کرنا ہے اگر فیصلہ صحیح ہے اب جمع رہو بھائی اگر آپ کو اپنی حصہ پر بھروسہ نہیں ہے تو کوئی اور بھی بھروسہ نہیں کرے گا تو آدمی کو چاہیے خود بھی دیکھیں اور اپنے حدف اپنے ٹیم میمبرز کو بھی بتائیں کہ بھئی ہم لوگ یہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سامنے ہوگا نظر کے سامنے کہ یہ مقصد ہے goal ہے تو پھر چاہے لوگ کچھ بھی بولیں لوگ ملیں گے جو آپ کو کہیں گے کیا ضرورت ہے لیکن اگر آپ کو پتا ہے اور آپ جانتے ہو آپ نے جائزہ لیا آپ نے محاسبہ کیا آپ دیکھ کر سمجھ چکے ہیں پھر لوگوں کی ویرسنی give up کرنا چاہیے جن کو ادھورہ علم ہے جن کو پتا نہیں ہے جو کمنٹ کرتے ہیں ایسے کمنٹ کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں جو ہرانے میں ذریعہ بنتے ہیں لوگوں کو اب ان لوگوں کو جو نظر انداز کرنا ہے جو ان کو نظر انداز کرنا ہے یا پوزیٹیفلی موٹیویٹ کرنا ہے یا تو ان کے سامنے اپنی بات رکھو تاکہ وہ بھی اس بات کو سمجھ سکے اور نہیں سمجھ سکتے ہیں تو چھوڑ دو ان کو نظر انداز کرو کوئی جاہل جب ان سے خطاب کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم یہ مومنوں کی صفت ہے مطلب انہیں سلسلی آرگیومنٹ نہیں کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ پوائنٹ نوبر چھے ہیں کہ don't give up مت چھوڑو مطلب ہار مت مانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے پناہ مانتے تھے اس چیز سے پناہ کہ آدمی ہر چیز میں تھوڑا کرے ہار گیا تھوڑا کرا ہار گیا یہ ہو گئے ہمارے پوائنٹ چھے چھٹا پوائنٹ